ایک آپ کے پاس نے ایک چور آیا آپ نے پوچھا کہ آپ نے چوری کی ہے اس نے کی ہے آپ نے پھر فرمایا چوری کی ہے اس نے کہا کی ہے تیسری بار پوچھا چوری کی ہے اس نے کہا کی ہے آپ نے فرمایا ہاتھ کٹو ہاتھ کٹ گیا جب ہاتھ کٹ گیا وہ چلا گیا اپنا ہاتھ بھی اٹھایا وہ چلا گیا راستے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا کہ ہاتھ کس نے کٹا ہے اس نے کہا میرا ہاتھ دین کے بازو نے کاٹا ہے ختون جنت کے شوہر ہیں حسنین کے بابا ہیں نبی پاک کے داماد ہیں بڑی شان والے ہیں بڑی عزت والے ہیں بڑی رفت والے ہیں حضرت سید نافس علیمان فارسی فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے خون بہر آئے اور بندہ پھر بھی علی پاک کی طریفیں کر رہا ہے پھر بھی طریفیں کر رہا ہے آپ نے اس سے پھر سوال کیا یہ طریفیں کیوں کر رہے ہو ہاتھ جس نے کٹا ہے کوئی تھپڑ مارے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ہاتھ کٹ دیا ہے بازو کٹ دیا ہے پھر بھی آپ طریفیں کر رہے ہیں اس نے بڑا قیمتی جملہ بولا اس نے کہا میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں انہوں نے میرا ایک ہاتھ کٹ کر مجھے جہنم سے بچا لیا ہے اس عذاب سے بچا لیا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دوڑتے ہوئے آئے علی پاک کو بتایا کہ جس حبشی کا آپ نے ہاتھ کٹا ہے نا جی وہ تو چوک میں طریفیں کر رہا تھا آپ کے گنگ آ رہا تھا آپ نے سارا ماجرہ سنا دیا جو ہی ماجرہ سنایا آپ نے فرمایا جو اس کو بلا کے آؤ جب بلا کے آئے تو آپ نے پوچھا ہاں جی آپ نے طریفیں کی ہیں اس نے کہا جی شکر ہے آپ نے مجھے دنیا کی سزا دی ہے میں آخرت کی سزا سے تبھی بچ جاؤں گا میں چوری جو کی ہے داماد رسول نے کہا میرے قریب آؤ قریب آئے تو آپ نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنا دست جو ہے اس کے بازو پہ لگایا امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی پاک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پھر جوڑ دیا نہ ٹانکے لگے نہ دوئی لگی نہ پائیوڈین کچھ بھی نہیں لگا بس علی پاک کی دعا تھی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ دیا